بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ہے اسامہ میرا نام ہے حبیبہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اسامہ & حبیبہ ریاکشنز تو میرے پیارے بھائیوں کی سگی بہنوں کی بہن ویلکم بیک ہوگئے آپ کا این ایڈر ویڈیو کے اندر تو اس ویڈیو میں ہم ریاکشن دینے جا رہے ہیں یہ ویڈیو آپ دیکھنے جا رہے ہیں حضرت نوسیٰ علیہ السلام اور کوہتور کا واقعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ علیکم ورحمت اللہ علیکم ورحمت اللہ علیکم ورحمت اللہ مصر میں موجود ایک پہاڑی سلسلے کا نام ہے جس کا ذکر قرآن مجید اور توراعت میں آیا ہے تور سینہ میں مختلف واقعات رونما ہوئے ہیں جن میں حضرت موسیٰ کا اللہ تعالی سے ہم کلام ہونا چالس دن کا مقات بنی اسرائیل کے ستر لوگوں کے ساتھ مقات پر جانا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات شامل ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تور سینہ کے تقدس کی علت کے معارض میں سے ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہاں پر اللہ سے ہم کلام ہونے کو قرار دیا ہے تور سینہ سہرائے سینہ کے جنوب میں واقع ہے جبکہ سہرائے سینہ مصر کے شمال مشرق میں فلسطین اردن اور سعودی عرب کے بورڈر پر واقع ہے اس حمد میں بہت سارے پہاڑ ہیں جن میں سے ایک تور سینہ ہے تور سینہ وہ مقام ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالی سے ہم کلام ہوئے سورہ تاہا کی بارمی آیت کے مطابق وہاں پر اللہ تعالی نے کلیم اللہ کو جوتے اتارنے کا حکم دیا کیونکہ تم توا کی مقدس وادی میں ہو بعض نے اس آیت سے دور سینہ کے تقدس کو ثابت کیا ہے اسی طرح سورہ تور میں اللہ تعالی نے اس پہاڑ کی قسم کھائی ہے اس پہاڑ پر بہت سے واقعات پیش آئے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت شعب سے دس سال کا مہائدہ مکمل ہوا تو آپ علیہ السلام نے اپنی والدہ اور بہن بھائیوں سے ملنے کے لیے مصر جانے کا قصد فرمایا اور حضرت شعب علیہ السلام سے رخصت چاہی حضرت شعب علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی کے ساتھ کچھ مال مویشی اور زادے راہ دے کر رخصت کیا راستے مولکشام کے بادشاہوں سے خطرہ تھا اس لیے عام راستہ چھوڑ کر غیر معروف راستہ اختیار کیا سردی کا موسم تھا اور اہلیہ کے ہاں ولادت قریب تھی پھر یہ کے راستے سے بھٹک کر تور پہاڑ کی مغربی اور دانی سمت جا نکلے ہندہری رات تھی اور برفانی سردی اس حال میں اہلیہ کو درد زہ شروع ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سردی سے بچاؤ کے لیے پتھر سے آگ جلانا چاہی لیکن پتھروں کے رگڑنے سے آگ روشن نہ ہو سکی پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر نظریں دھوڑائیں تو دور کوہتور پر آگ نظر آئی اہلیہ سے فرمایا میں نے وہاں آگ دیکھی ہے وہاں جا کر تمہارے لیے آگ بھی لاتا ہوں اور ممکن ہے کہ کوئی بندہ بشر بھی مل جائے جو راستہ بتا دے قریب پہنچے تو ایک حیرت انگیز منظر دیکھا کہ ہرے سبز درخت کے اوپر آگ کے شولے بھڑک رہے ہیں مگر درخت کی کوئی شاخ جلتی ہے اور نہ کوئی پتہ دھوہ ہے اور نہ تپش جبکہ درخت کی سرسبزی اور شادہ بھی اپنے اروج پر ہیں بعض روایات میں ہے کہ جب آگ ان کی طرف بڑھی تو وہ گھبرا کر پیچھے ہٹے اور جیسے ہی واپسی کے لیے موڑے آواز آئی اے موسیٰ یقیناً میں ہی تمہارا پروردگار ہوں تم اپنی جوتیاں اتار دو تم توا کی مقدس وادی ہو میں نے تم کو منتخب کر لیا ہے تو جو حکم دیا جائے اسے کان لگا کر سنو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ ذلجلال کی آواز سنی تو مبہوت کھڑے رہ گئے آپ علیہ السلام نے فوری طور پر جوتے اتار دیئے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو شریعت کی تعلیم دی اور پھر فرمایا اے موسیٰ تمہارے دانے ہاتھ میں کیا ہے انہوں نے کہا کہ یہ میری لاتھی ہے اس سے میں ٹیک لگاتا ہوں بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اس میں میرے لیے اور بھی کئی فائدے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اسے اپنے ہاتھ سے نیچے پھینک دو انہوں نے اسے پھینکا تو وہ سامپ بن کر دو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسے پکڑ لو اور ڈرنا مت ہم اسے ابھی اس کی پہلی حالت میں لوٹا دیں گے اور اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ڈال لو تو وہ سفید چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی عیب اور بیماری کے یہ دوسرا موجزہ ہے یہ اس لیے کہ ہم تمہیں اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھانا چاہتے ہیں اب تم فیرون کے پاس جاؤ اس نے بڑی سرکشی مچا رکھی ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے پروردگار میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو آسان کر دے اور میرے زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں اور میرے گھر والوں میں سے ایک کو میرا وزیر یعنی مددکار مقرر فرماتے یعنی میرے بھائی حارون علیہ السلام کو تو اس سے میری کمر کستے اور اسے میرا شریک کار کر دے تاکہ ہم دونوں باقصرت تیری تسبیح بیان کریں اور باقصرت تجھے یاد کریں اللہ تبارک تعالی نے فرمایا موسیٰ تمہاری تمام دعائیں قبول کر لی گئی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام فرون کے غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل کے ساتھ بہرہ احمر پار کر کے وادی سینہ کی جانب چلے راستے میں ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرے جو بوتوں کو پوچھتی تھی بنی اسرائیل نے جب یہ دیکھا تو کہنے لگے اے موسیٰ علیہ السلام جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں ہمارے لئے بھی ایسا ہی ایک معبود بنا دو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم بڑے ہی جاہل ہو یہ لوگ اس کام میں لگے ہوئے ہیں یہ تباہ کیا جائے گا اور ان کا یہ کام محض بے بنیاد ہے فرمایا کہ اللہ تعالی کے سوا تمہارے لئے کوئی اور معبود تلاش کروں حالانکہ اس نے تم کو تمام جہاں والوں پر فوق کیتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر آگے بڑے اللہ نے بنی اسرائیل کی ہدایت اور ہنمائی کے لئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آسمانی کتاب دینے کا فیصلہ کیا چنانچہ اللہ عز و جل نے آپ علیہ السلام کو تیس راتوں کے لئے کوہ تور پر بلایا جس پہ مزید دس راتوں کا اضافہ کر کے اسے چالیس راتیں کر دیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ تور پر جانے سے قبل اپنے بھائی حضرت حارون علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر کیا حضرت حارون علیہ السلام بھائی بھی تھے اور نبی بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام وقت مقررہ پر کوہ تور پہنچے اور پروردگار سے ہم کلام ہوئے تو کہنے لگے اے میرے پروردگار مجھے اپنا جلوہ دکھا دیجئے میں آپ کو ایک نظر دیکھ لوں ارشاد ہوا تم مجھ کو ہرگز نہیں دیکھ سکتے لیکن تم اس پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو وہ اگر اپنی جگہ پر برقرار رہا تو تم بھی مجھے دیکھ سکو گے اور جب ان کے رب نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو تجلی نے اس کے پرخچے اڑا دیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے جب ہوش میں آئے تو عرض کیا بے شک آپ کی ذات پاک ہے میں آپ کے حضور میں توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلے آپ پر ایمان لانے والا ہوں ارشاد ہوا اے موسیٰ میں نے تم کو اپنا پیغام اور اپنے کلام سے لوگوں میں ممتاز کیا ہے جو میں نے تم کو عطا کیا ہے اسے پکڑ رکھو اور میرا شکر بجا لاؤ اور ہم نے تورات کی تختیوں میں ان کے لیے ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ عزوجل سے ہم کلامی کا دوسرا واقعہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام جب چالیس راتوں کے لیے کوہے تور گئے تو پیچھے سامری نامی ایک کبتی نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پڑوسی تھا اور بظاہر آپ علیہ السلام پر ایمان لاکر ساتھ ہو گیا تھا منی اسرائیل سے سونے کے زیورات اکٹھے کر کے ایک بچھرا تیار کیا جس میں اس نے حضرت جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے سموں کے نیچے کی مٹی بھی شامل کر دی یہ مٹی اس نے چپکے سے اس وقت لے لی تھی جب حضرت جبریل علیہ السلام ان لوگوں کو دریا پار کروا رہے تھے یہ بچھرا جب تیار ہو گیا تو یہ کچھ کچھ بیل کی آواز نکالتا تھا یعنی جب اس میں ہوا داخل ہو جاتی تو اس میں سے گائے یا بیل کی آواز نکلتی اس آواز سے سامری نے بنی اسرائیل کو گمراہ کیا اور بولا یہی تمہارا اصل معبوت ہے قرآن پاک میں ہے پھر اس نے ان کے لیے ایک بچھڑا بنا دیا یعنی بچھڑے کا بوت جس کی گائے کسی آواز بھی تھی پھر کہنے لگا کہ یہی تمہارا معبوت ہے موسیٰ علیہ السلام کا بھی لیکن موسیٰ علیہ السلام بھول گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تورات لے کر واپس آئے تو دیکھا کہ بنی اسرائیل سامری کے بچھڑے کی پرستش کر رہے ہیں ہاں علیہ السلام کو سخت ناغوار گزرا غزبناک ہو کر اپنے بھائی حضرت حارون علیہ السلام کے سر کے بال اور داڑھی پکڑ کر انہیں سخت سست کہا حضرت حارون علیہ السلام نے ارس کیا اے میرے بھائی میری داڑھی اور سر کے بال مت کھینچو دراصل قوم نے مجھے کمزور خیال کیا اور میرے قتل کے در پہ ہو گئی پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سامری کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا تو نے یہ حرکت کیوں کی اس نے کہا میں نے فرشتے کے نقش پاسے ایک مٹھی بھر لی تھی پھر اس کو بچڑے کے کلپ میں ڈال دیا اور مجھے یہ کام بھلا لگا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا جا دنیا کی زندگی میں تیری سزا یہی ہے کہ تُو کہتا پھرے گا کہ مجھے ناچ ہونا اور تیرے لیے ایک اور وعدہ ہے یعنی عذاب کا کہ تُو سیٹل نہ سکے گا اور پھر ایسا ہی ہوا سامری عمر بھر یہی کہتا رہا کہ مجھے ناچھونا کیونکہ اسے چھوتے ہی چھونے والا اور سامری دونوں شدید بخار میں مقتلا ہو جاتے پھر وہ انسانوں کی بستی سے نکل کر جنگل میں چلا گیا جہاں جانوروں کے ساتھ زندگی گزاری اور عبرت کا نمونہ بن گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے بچڑے کو جلا کر دریہ میں پھینک دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب تورات سے درس و تدریس شروع کی تو بنی اسرائیل ایک مرتبہ پھر ہیلے بہانے کرنے لگے اور بولے اے موسیٰ ہم یہ کیسے یقین کر لیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے ہو سکتا ہے کہ تم نے خود ہی بنا لیا ہو اس صورتحال پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار پھر اللہ سے رجوع کیا اللہ نے فرمایا اے موسیٰ اس قوم کے منتخب افراد کو لے کر کوہ تور پر آ جاؤ تاکہ ہم ان کو اپنا کلام سنا دیں اور انہیں یقین آ جائے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان میں سے ستر سرکرتہ افراد چنے اور انہیں کوہ تور پر لے گئے اور جب اپنے کانوں سے اللہ کا کلام سن لیا تو بولے جب تک ہم اللہ کو خود سے نہ دیکھ لیں کیسے یقین کر لیں ان کی سردھرمی اور سرکشی پر کوہ تور لرز اٹھا اور اوپر سے شدید بجلی کر کی جس کی دہشت سے یہ سب بظاہر مردہ ہو کر گر پڑے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ جللہ شانوں سے دعا کی اس پر اللہ نے ان سب کو دوبارہ کھڑا کر دیا پھر یہ سب گڑ گڑا کر توبہ استغفار کرنے لگے اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی یہ لوگ قوم کے پاس باپس آئے اور توحید اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کی گواہی دی بگر کچھ دن ہی گزرے تھے کہ اس بیادت پھر شرک میں موقع ہوگی اس مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سروں پر کوہ تور کو مولک فرما دیا قرآن پاک مرشاد ہے اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر تور پہاڑ لا کھڑا کر دیا اور حکم دیا کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو بنی اسرائیل اپنے سروں پر کوہ تور کو دیکھ کر بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئے کہ کہیں اس بڑے پہاڑ کے نیچے دب کر ختم نہ ہو جائیں چنانچہ وہ سجدے میں گر کر توبہ استخفار کرنے لگے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درخواست پر اللہ نے ایک بار پھر انہیں ماف کر دیا یہ تھا کوہ تور کا قصہ اور بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کے واقعات کہ کیسے اللہ رب العزت نے ان پر بے شمار انام فرمائے لیکن وہ پھر بھی سرکشی کی روش پر برقرار رہے اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنی نافرمانیوں سے بچائے اور سبر و شکر والی زندگی عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم السلام ماشاءاللہ بہت ہی پیارا واقعہ تھا بہت ہی بنی اسرائیل نے کئی بار نافرمانی کی اور اللہ تعالی سے انہوں نے نشانیاں مانگی اور اللہ تعالی نے کتنی نشانیاں دیں ان کو لیکن وہ پھر بھی پھر نافرمانی کرتے تھے پھر نافرمانی کرتے تھے ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ تو انسان کے اندر کا شیطانی ہے مطلب کہ اب آپ ایک چیز دیکھ چکے ہیں کہ آپ اسے آگے کی فرمائش کر رہے ہیں پھر تو ہوا اللہ تعالی سے رضا بھی بھیجیں گے اور جیسے ایک دفعہ کہ مشاکی نے کہا کہ آپ اس پہاڑ کو سونہ بنا کر دیکھ رہے ہیں تو آپ سے سمجھے اللہ تعالی سے دعا کی تو اللہ تعالی نے حمایت کے جبراہی اللہ تعالی کو بھجا کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس پہاڑ کو تو ہم سونہ بنا دیں گے لیکن اگر یہ پھر بھی ایمان نہ لائے تو پھر ہم فورا فورا عذاب دے دیں گے عذاب الہی کیونکہ موجزات دیکھنے کے بعد اگر وہ قوم ایمان نہ لائے پھر اس پر فورا عذاب آ جاتا ہے تو آپ یہ دیکھ لیں جنوں موجزات دیکھ لیں آپ ان کے پر موجزات آئے جیسے شعب علیہ السلام کی قوم نے اونٹنی کہا کہ پہاڑ میں سے اونٹنی نکلی اس کو بچہ پیدا ہو اس پر ان کے پر عذابی فال آئے تو جی قرآن پاک بھی ہمارے لیکن موجزہ ہے تو اس پر ایمان لائیں اس کو پڑھیں اس کو سمجھیں تدبور کریں بہر اور فکر کریں اور ورنہ دیکھ لیں آپ ماشاءاللہ مکسیبتوں کی صورت میں آپ کے پر بھی اپنے ہی کارنا میں کتائیاں تو دعا کریں اللہ دوسرکی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے گی تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لئے اپنے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تو ستے ہپی ستے کنیکٹ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک رکھیں اپنا بہت سارا خیال اللہ انفیص